یہ اینجی لا آر کے نوجوان نور محمد انہوں نے ایک ایسی مشین بنائی ہے جس کی قیمت ہے صرف سنتالیس ہزار روپے اگر آپ اس مشین کو خریدتے ہیں تو آپ کے تمام اخراجات صرف اور صرف دس دن کی کمائی سے پورے ہو سکتے ہیں اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر صرف دس درجن کے پیس بھی تیار کرتے ہیں تو آپ مہانہ ایک لاکھ سے زیادہ کما سکتے ہیں انہوں نے ایک ایسی مشین بنائی جو کہ اپنی طرز کی بہت ہی منفرد مشین ہے اگر آپ اس مشین کو خرید کر اپنے گھر میں فیکٹری لگاتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ اپنی لائف چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کو بزنس کی تلاش ہے اور کوئی چھوٹی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں تو نور محمد صاحب آپ کے لیے ایک ایسی مشین لے کر آئے ہیں جو کہ واقعی میں آپ کے گھر میں فیکٹری تو لگائے گی لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کی لائف کو ریال میں چینج کرے گی نور محمد صاحب ہمیں یہ بتائیے گا یہ جو مشین آپ نے تیار کی ہے کیا اس مشین کی ورنٹی ہے اس کاروبار کے شروع کرنے کے لیے کیسے لوگ ہونے چاہیے کیا کوئی پڑا لکھا بندہ ہی اس مشین کو چلا سکتے ہیں کیا تجربہ کار بندے ہی اس مشین کو چلا سکتے ہیں یا پھر اس کو خواتین بھی چلا سکتی ہیں بچے بھی چلا سکتے ہیں جو بندہ آپ سے پانچ سے دس منڈ میں کام سیکھے گا کیا وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ اپنی فیکٹری کو خود رن کر سکے جی بلکل یہ صرف دو سے چار منٹ میں ہوتا ہے سمجھانے کی بات ہے جب سمجھ جاتا وہ ہوت کر سکتا ہے سارا کام آپ ابھی تک کتنے لوگوں کو فیکٹریاں لگوا چکے ہیں انلیمیٹیڈ پرسن کو ہم لگوا چکے ہیں پاکستان کے ہر شہر میں یہ مشینیں لگی ہوئی ہیں ہماری کیا آپ جو ٹریننگ دیتے ہیں یہ پیڑ ہوتی ہے یا فری میں ہوتی ہے یہ ٹریننگ ٹوٹلی فری ہوتی ہے آپ کے پاس کون سے بندے آ سکتے ہیں کام سیکھنے کے لیے جو پڑے لکھے ہوں یا انپڑ بھی ہوں نہ اس میں کوئی کوالفکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی انپڑ ہے پڑا لکھ ہے وہ کام یہ ایزیلی کر سکتا ہے یہ مشین بجلی پر چلتی ہے نہیں بلکل یہ بجلی پر نہیں چلتی یہ میانول طریقے سے چلے گی مشین اس فیکٹری کو لگانے کے لیے جگہ کتنی درکار ہوگی صرف ایک چھوٹا سا کمرہ آپ کو چاہیے ہوگا اس مشین کے لیے چلیں جی آپ نے اپنی مشینوں کی بہت سی تعریفیں کی کیا اب آپ ہمیں اپنی مشین کا اپنی فیکٹری کا وزٹ کروائیں گے جی بالکل آپ آجیں آپ کو دکھاتے ہیں چلیں جی ابھی مشین دیکھتے ہیں اس مشین سے آپ کیا تیار کریں گے کیسے تیار کریں گے مال کیسے سیل کریں گے تمام انفرمیشن آپ کو اسی ویڈیو میں پروائیڈ کریں گے جی سر بتائیے گا کون سی مشین ہے ابھی آپ ہمیں لے کر تو ہیں لیکن یہاں پہ مشینیں بہت بڑی ہیں پتہ نہیں آپ کون سی مشین کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کون سی ایسی مشین آپ نے تیار کی ہے جو بہت خوبصورت ہے بہت اچھی چیزیں تیار کرتی ہے ساتھ ہی ساتھ ایک ہینڈسم اماؤنٹ بھی دیتی ہے کون سی مشین ہے یہ وہ مشین ہے یہ سلپر میکنگ مشین ہے یعنی جو ہوای چپل بناتی ہے یہ پروفیشنل طریقے سے مشین تیار کی گئی ہے اجسمنٹ لگی ہوئی ہے اوپر بھی ہیں سائیڈوں بھی ہیں نیچے بھی ہیں اس کا ایک یہ مین کیم بنائی گئی ہے ہیوی ویڈ کیم یہ ایک پروفیشنل مشین ہے اس مشین کا ٹوٹل وزن کتنا ہوگا اس مشین کا ٹوٹل وزن پچپن سے ساٹھ کیجی پہ ہوگا یہ ٹوٹلی اس کے پارٹس مشینری پہ تیار ہوتے ہیں اس پہ ہم ویلڈنگ وغیرہ کچھ نہیں کرتے کیونکہ جو جس چیز پہ ویلڈنگ ہو جاتی ہے ایک بار وہ چیز ٹیڑی ہو جاتی ہے جب ٹیڑی ہوتی ہے ایک تو زور بہت زیادہ لگے گا جب زور لگے گا ٹوٹ بھی جاتی ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہوئے اس میں ہر پارٹس کا مشینری پہ تیار کیا گیا ہے اجسٹیبل مشین ہے پوری لائف ٹائم اس کی ورانٹی ہوتی ہے مشین کی اور یہ ہیوی ویڈ مشین ہے اس مشین میں مال کس طرح سے تیار کریں گے یہ میں آپ کو تمام پریکٹیکل ابھی کر کے دکھائیں گے چلیں جی پریکٹیکل کر کر دکھائیں کہ اس مشین سے مال کیسے تیار ہوگا لیں جی ابھی بائی جان اس میں شیٹ رکھیں گے آئی تنک شیٹ کی کٹنگ ہوگی اس کے بعد اس کٹنگ ہوئی شیٹ کی چپل تیار ہوگی جو کہ پاؤں میں پہنی جاتی ہے جیسا کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ دنیا میں کل عبادی آٹھ عرب ہونے جا رہی ہے جبکہ چپل کی بات کریں پاؤں میں پہننے والے جوتے کی بات کریں تو ہر انسان کی ضرورت ہے یہ تقریباً سولہ عرب چپل دنیا میں درکار ہے سولہ عرب جوتا دنیا میں درکار ہے دیکھیں جی ابھی شیٹ اور ڈائی دونوں چیزیں ہم نے مشین کے اندر رکھی ہیں مشین کا جیسی پریس لگے گا شیٹ کی ہو جائے گی کٹنگ کٹنگ ہونے کے بعد کیا پروسس ہے ابھی دیکھتے ہیں دیکھیں جی ابھی بائی اس کی کٹنگ کرنے لگے ہیں اس پہ جیسی تھوڑا زور لگاتے ہیں لیں جی اس کی جو شیٹ ہے وہ کٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اس کی ڈائی ہے وہ بھی آم ڈائی نہیں ہے یہ بھی پروفیشنل ڈائی ہے یہ ہم چائنہ سے بلیڈ امپورٹ کرواتے ہیں اس میں سے یہ ڈائی تیار ہوتی ہے اس کی بھی لائف ٹائم گرنٹی ہوتی ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی یہ فنگشنگ دیکھ سکتے ہیں یہ فل فنگشنگ پیس باہر آیا ہوگا ہے یہ اس کا رائٹ سائیڈ لیڈیز کا بن ہے ابھی ہم آپ کو لیفٹ سائیڈ بھی دکھاتے ہیں وہ کیسے بنے گا ابھی آپ ہمیں ایک جوتہ تیار کر کے دکھائیں کہ جوتہ کس طرح سے تیار ہوتا ہے دیکھیں جی اس کی ایک اور شیٹ کی کٹنگ کرنے لگے ہیں یہ جیسے کہ یہ ایک ہی ڈائی سے آپ کو لیفٹ نکلے گا رائٹ بھی نکلے گا ابھی یہ رائٹ بنائے ابھی آپ کو لیفٹ کر کے دکھائیں گے کہ لیفٹ ایسے نکلے گا یہ سائز ہیں ڈائیوں کے مختلف چھے نمبر سات نمبر آٹھ نمبر نو نمبر دس نمبر جتنے نمبر والی ڈائی آپ کو چاہیے ان سے ڈائی ملے گی اس مشین کے ساتھ بھی آپ کو کچھ ڈائیز پروائیڈ کریں گے اس مشین کے ساتھ آپ کتنی ڈائیز دے رہے ہیں جو کہ لوگوں کو آسانی ہو ہر سائز کی چپل بنانے کے لیے اس کے ساتھ ہم پانچ ڈائییاں دیتی ہیں سیٹ اپ کے اندر اس کے علاوہ ہمیں گرینڈر مشین دیتی ہیں اس کے ساتھ ٹولز ہوتی ہیں ڈرل چک ہوتی ہے گوٹکار اگمال ایویٹھنگ ہم پروائیڈ کرتے ہیں یہ سب سنتالیس ہزار کے اندر مکس ہوتے ہیں اس میں ایک مشین ہوتی ہے پانچ ڈائییاں ہوتی ہیں چینہ کٹر بلیٹس ایک گرینڈر مشین ہوتی ہے اس کے ساتھ ٹولز ہوتی ہیں اور ایک مینوز ٹریفکسر پین بھی ہوتی ہے اگر آپ ٹیبل بنوازا جاتی ہیں وہ ایک علاہدہ سے اس کا اوٹومیٹک ٹیبل تیار ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بار میں ہی پورا جوتہ نکل آتا ہے یہ صرف یہ پروفیشنل کا کمال ہے یہ ایک ہیوی ویٹ کیم ڈالی گئی ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو زیادہ لوکل مشینری ہوتی ہے اس پر ایسا نہیں ہوتا اس پر بار بار ٹرائی کرنا پڑتا ہے جس میں فنکشنگ نہیں آتی اور ٹائم بھی بہت ویسٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل فنکشنگ کے ساتھ پیس نکلا ہے یہ لیفٹ نکلایا ہے یہ لیڈیس ہے اس میں لیڈیس بھی بنتے ہیں جینٹس بھی بنتے ہیں بچکانہ بھی بنتے ہیں ہر ٹوٹلی اس پر سلیپرز بنتے ہیں اس میں شیٹ ڈیفرنٹ ہو اپنے میار کے مطابق آپ شیٹ اس میں لگا کے اس کے اوپر سٹرائپ کوئی اچھی سی لگا کے اپنی کمپنی کا لوگو لگا کے آپ اپنا ایک برینڈ بنا سکتے ہیں یہ ایک ایسا کام ہے جو گھر سے شروع ہوتا ہے اور آپ اپنی ایک آوٹلٹ بنا کے اس مال کو آسانی سے سیل کر سکتے ہیں ابھی اس کو تیار کر کے دکھائیں اس میں سٹرائپ ڈالیں کس طرح سے یہ پوری چپل تیار ہوتی ہے ابھی اس کی سٹرائپ ڈالتے ہیں جی بالکل ہم اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جو کسٹرنوں کو شیٹ پروائیڈ کرتے ہیں وہ کافی قسم کی شیٹیں ہوں گی آپ کو ہر طرح کا برینڈ ملے گا اس میں کافی ہوتی ہیں کمانڈو، ٹوٹل، فلیکس، برائیڈ، وٹس اپ، ٹک ٹوک ہر طرح کی شیٹ آپ کو جہاں سے پروائیڈ ہوگی یہ گرینڈر مشین ہے یہ اس کے لئے فنگشنگ کے لئے ہوتا ہے حضرت ہے جو ہماری ڈائی ہوتی ہے پروفیشنل ڈائی ہوتی ہے اس میں فنگشنگ آر ایڈی ہوئی ہے کوئی ضرورت نہیں پڑتی اس کے بعد یہ ہم ڈلچیک بھی ساتھ لگائی ہوتی ہے یہ ٹولز ہوتی ہیں جو چھوٹا ہول کرنے کے لئے جو سٹرپ کی کولر ہوتی ہے وہ اس کے اندر بیٹھ جاتی ہے اب آپ کو اس کے اندر میں سٹرپ ڈال کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح یہ سٹرپ ڈالے گا یہ اس کے سٹرپ ہوتی ہیں جیسے کہ ہم نے لیڈیس بنائے ہم آپ کو لیڈیس ڈال کے دکھائیں گے کہ سٹرپ کیسے ڈالے گا یہ جنٹس کے بھی ہوتی ہیں ٹوٹلی کوالٹی آپ کو مل جاتی ہے ویسے سیٹ اپ کے اندر تو جو موجود ہوتا ہے وہ یہ سٹرپ ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ سٹرپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ اوٹومیٹک ٹیبل بنوانا چاہتے ہیں تو وہ میں آپ کو ٹیبل دکھاتا ہوں جس سے آپ کا کام مینٹو میں ہو سکے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایزیلی آپ کا یہ سٹرپ اس میں ڈال چکا ہے یہ ایسے لیڈیس ایک پاؤنٹ تیار ہو گیا ہے نہیں جی ایک چپل تو ہو گئی ہے تیار اب اس کو اگر آپ برینڈ کے حوالے سے بناتے ہیں تو اس کی کوالٹی جیسی آپ دینا چاہے دے سکتے ہیں ان کے پاس کوئی لوکل شیٹ پڑی ہے اور لوکل ہی سٹرپس ہیں تو اپنی کوالٹی کے حساب سے آپ اس کو جیسا بنانا چاہے بنا سکتے ہیں ان کے پاس مشینوں میں بھی دو موڈل ہیں اب دیکھیں یہ جو سیٹ اپ ہے جس سے انہوں نے سٹرپ کو اس کے اندر پن کی ہے یہ الگ سے سیٹ اپ ہے اس کی قیمت انہوں نے اس کے اندر نہیں بتائی کیونکہ یہ دس ہزار پے کا خالی ان کا یہ سیٹ اپ ہے ٹیبل اور اس کے علاوہ جو ڈبل ہے اس کا ڈبل ہمپ کرنے کے لیے وہ سامنے پڑا ہوئے ہیں اچھا یہ جو سامنے ہے یہ ڈبل روڈ والی مشین ہے اس میں ڈبل روڈ ہیں تاکہ اس کو جب آپ زور لگاتے ہیں آپ کا زیادہ زور نہ لگے ایزی ہو جائے سب کچھ جی اس مشین کا بھی بتائیے گا یہ ڈبل روڈ والی مشین ہے یہ اس کا روڈ ہے یہ بھی ہیوی ویڈ مشین ہے یہ ہمارا نیو موڈل ہے یونیک موڈل ہے یہ باون ہزار کا سیٹ اپ ہے یہ سنگل روڈ والی ہے یہ سنتالیس ہزار کا سیٹ اپ ہے اس میں ٹوٹلی سیم چیزیں ہیں صرف اس میں ایک روڈ کا فرق ہے یہ بھی ہیوی ویڈ روڈ ہے فیکہ جی کام اس مشین کا بھی وہی ہے لیکن اس میں ڈبل روڈ لگائے گئے ہیں تاکہ آپ کو کام کرنے میں ایکسیس ایزی ہو نہیں جی آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر اور اپنی لوکیشن بتا دیں اگر کوئی بندہ آپ سے رابطہ کرنا چاہے اس کو آپ سے رابطہ کرنے میں آسانی ہو اپنا نمبر اور لوکیشن بتا دیں میرا جو نمبر ہے زون کا ہے 0314089457 اور آپ جہز پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں 03034009694 آپ کائنٹلی مجھے ورسائی پہ میسیج کر دیئے کریں تاکہ آپ کو ساری ڈیٹیل آپ کو سینڈ کر سکوں اور ہماری جو لوکیشن ہے وہ لاہور ہے جب آپ لاہور نیازی ایڈے پہ آتے ہیں اس سے تقریباً دس پندہ مند کی مسافت ہے آگے ملتان چوں گی وہاں پہ ماری ورک شوپ ہے آگے ہمیں کول کر لیجئے ہم آگے سے آپ کو پک کر لیں گے لینے جی تارہ مشینری سینڈر کے نام سے ان کا جو سٹور ہے مشینری یہ خود سے منفیکشنگ کرتے ہیں مشینوں کی آپ ان کی مشینوں کی فنشنگ دیکھ سکتے ہیں اچھی مشینیں ہیں آپ ان سے رابطہ کرنا چاہے ہیں تو کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ عمیر احمد کو دیں اجازت دیکھتے رہیں دیکھو پاکستان اللہ حافظ